ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کانی سنو کانی سنو میں خوشحام دید ملہ نصیر الدین کے واقعات اور لطائف کا سلسلہ جاری ہے تو چلتے ہیں ان کے واقعات اور لطائف کی طرف نیک دل باشندے ایک دفعہ ملہ ایک علوائی کی دکان کے قریب سے جو گزرے تو تازہ تازہ علوہ دے کر موں میں پانی بھار آیا حسب معمول جے بلکل خالی تھی لیکن دکان کے اندر تشریف لے گئے اور داخل ہوتے ہی بڑے اتمنان کے ساتھ علوہ کھانا شروع کر دیا حلوائی نے پیسو کا مطالبہ کیا تو ملہ نے نفی میں ساری لا دیا یہ دے کر حلوائی کو بہت غصہ آیا اور ایک لکڑی اٹھا کر ملہ پر حملہ آور ہو گیا حلوائی نے ملہ کو پیٹنا شروع کیا لیکن ملہ کے حلوے کھانے کی رفتار میں ذرا بار فرق نہ آیا این بے فکری سے حلوہ کھانے کا عمل جاری رہا جب ڈنڈے ذرا زور زور سے پڑھنے لگے تو ملہ نے کھانی کی رفتار کو تیز کر دیا اور آسکر کہنے لگے بھئی عجیب شہر ہے یہاں کے بہشندے کتنے مربان اور نیک دل ہیں غریبوں کو ڈنڈے مار مار کے حلوہ کھانے پر مجبور کرتے ہیں حفظ مات قدم ملہ کے پاس ایک بکری تھی جس کو زیبا کر کے بہت سے یار دوست دعوت اڑانے کی فکر میں تھے ایک دن شہر کے چند بے فکرے باہم مشورہ کر کے ملہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ملہ صاحب فرض کیجئے کل قیامت آ جائے تو اس صورت میں یہ بکری آپ کے کس کام آئے گی بہتر یہی ہے کہ آج کسی باغ میں جا کر اس بکری کو زیبا کریں اور پلاو پکا کر کھائیں تاکہ آپ کے جیتے جی آپ کی دولت سے بھی ہم بھی کسی حد تک فائدہ اٹھا سکے ملہ نے رازماندی کا اظہار کر دیا بکری زبا ہو گئی اور یار لوگ پلاو اور کباب بنا کر چٹ کر گئے چنانچہ جب سب لوگ کپڑے اتار کر نہانے میں مشغول ہو گئے تو ملہ نے سب کے کپڑوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آگ لگا دی جب وہ ناکر ندی سے باہر نکلے تو اپنے کپڑوں کو باہر نکلے تو اپنے کپڑوں کو جلا ہوا دیکھ کر سخت پریشان ہوئے ملہ نے جواب دیا حیران ہونے کی ضرورت نہیں فرض کیجئے کہ کیا قیامت آ جائے تو یہ لباس آپ کے کس کام آتا ہمدردی آدھی رات کے وقت کسی نے ملہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور ملہ لہاف ہوڑ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لئے خواب گاہ سے باہر آئے ملہ نے پوچھا آپ کون ہے اور آدھی رات گئے اس وقت مجھے کیوں پرشان کرتے ہیں کرتے ہیں میں آپ کی ہمسائیوں اس وقت دو چور گھر میں گھس آئے ہیں اور دونوں میرے خامن کو پیٹ رہے ہیں آپ فوراں تشریف لائیے ملہ نے سنجیدگی سے جواب دیا بی بی مجھے آپ سے ہم دردی ہے میرے خیال میں دو آدمی پیٹنے کے لئے کافی ہیں میں اپنے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا پھر بھی کبھی صحیح حقوق کے ہمسائیگی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں وصیت ملہ آر وقت اپنے دوستوں کو وصیت کرتے کہ جب میں مار جاؤں تو مجھے کسی خستہ اور پرانی قبر میں دفن کرنا ایک دن لوگوں نے تقاضہ کیا اور پوچھا آخر آپ پر قبر میں دفن ہونے کے لئے اتنے اتنے مطمئنی کیوں ہیں اتنے مطمئنی کیوں ہیں ملہ نے جواب دیا اس لئے کہ جامون کرنگیر سوال و جواب کے لئے آئیں تو یہ خیال کریں کہ مدت ہوئی میں مر چکا ہوں یقینا پرانی قبر کو دے کر وہ یہ اندازہ لگائیں گے اور کوئی سوال کیے بغیر لوٹ جائیں گے زبان دانی ایک دفعہ ملہ نے کردستان کا سفر اختیار کیا وہاں کے موززین نے ملہ کو ایک پور تکلف دعوت دی اور بڑے بڑے لذیذ اور اعلیٰ قسم کی کھانے ان کے سامنے چونے کھانے چونکہ بہت اچھا تھا ملہ ہاتھ سے زیادہ تناول کر گئے اور کھانے کے دوران میں بے اختیار آنا طور پر ایک ایک کوز بھی داغ دیا دعوت سے فارغ ہونے کے بعد ملہ کے ملازم نے شکایتن ملہ سے کہ آج آپ نے نہائی تھی بری حرکت فرمائی اتنے معزز لوگوں کی موجودگی میں آپ نے کوز کی شنی آواز نکالی ملہ نے جواب دیا تم بھی عجیب احمق آدمی وہ لوگ کرد تھے اور ہماری زبان سے قطن نہ واقف تھے جببہ امامہ کا مسئلہ ایک دن کوئی شخص ملہ سے ملنے آیا ملہ نے اس کا شاندار استقبال کیا نہائیت پر لطف گفتگو ہوتی رہی اور ملہ اور میمان نے سارا دن ملہ کے ساتھ گزارا جب شام ہونے کو آئی تو میمان نے چلے جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور رخصت چاہی ملہ نے پوچھا جناب کا اسم شریف میمان نے کمال تاجب سے سوال کیا آپ مجھے نہیں جانتے ملہ نے جواب دیا بلکل نہیں میمان نے کہا عجیب بات ہے آپ نے میرا اتنا پرتپاک استقبال کیا اور میرا نام تک سے آپ واقف نہیں ملہ نے کہا آپ کا جببہ و امامہ چونکہ میرے جببہ و امامہ سے ملتا جلتا تھا میں نے یہ خیال کیا شاید میں خود ہی اپنے آپ سے ہم کلام ہم کلام رہا ہوں مجون مجون مجونے طلاق جس زمانے میں ملہ جس زمانے میں ملہ مطب کرتے تھے ایک شخص ان کے پاس علاج کے لیے آیا اور تکلیب یہ بتائے کہ اس کی پیٹ اور کمر میں سخت درد رہتا ہے ملہ نے تشخیص کو مکمل کرنے کے غرض سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں جی میں شادی شدہ ہوں اور میری تین بیوی ہیں ملہ نے کہا میں سمجھا آپ شادی شدہ ہیں جی میں نے ارز کیا کہ میں شادی شدہ ہوں ملہ نے کہا شادی شدہ تو وہ شخص ہوتا ہے جس کی ایک بیوی ہو آپ شادی شدہ نہیں بلکہ آپ بہت ہی شادی شدہ ہیں اچھا تو میرے لئے کوئی مفید سا نقصہ تجویز فرمائیے ملہ نے کہا کہ میں نے آپ کی تکلیف پر بہت غور کیا ہے آپ کی پیٹ اور کمر میں سخت درد رہتا ہے لہذا آپ مجونے طلاق استعمال کیجئے تینکیو فار لسننگ سبسکرائب می چینل